ابراہیم علیہ السلام جب حجرت کر کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی لوت علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفیلی کا رواج تھا جب لوت علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوت علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے تلوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا 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 تو قرآن کہتا ہے قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ کو ہمارے عامل پہ اعتراض ہوتا ہے ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے لوت علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی کافر ہو جائے گی بدکار نہیں ہوتی حدیث سے بات ثابت ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نصب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا بولو نا بھائی بیوی خیانت کرے تو نصب کس کا خراب ہوگا شوہر کا نا تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نصب کیا ہوتا ہے خراب اور پیغمبر کا نصب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے صفیر سے اب لوگوں کا اعتماد ختم تو کافر ہو جائے گی مگر بدکار نہیں ہوتی اسی طرح یاد رکھو اللہ نے ہمیں اجازت دی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے بھی شادی کی حالانکہ وہ کافر ہوتی ہے مگر بدکار عورت سے نکا کو پسند نہیں کیا میرے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ بی بی زنا کرتی ہے اس کے ناجائز تعلقات ہیں میں کہتا ہوں تعلق فوراں کیا کر دو اس کو طلاق دے دو کیونکہ طلاق نہیں دی آگے نصب بچے میں کیا ہوگا نصب میں کیا ہوگا شبہ پیدا ہو اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گے مرد کے زانی ہونے سے بھی بہت برائی آتی ہے بہت گندہ عمل ہے خاندان تباہ ہوتا ہے عورت اور بچوں میں برے اثرات پڑتے ہیں لیکن نصب خراب نہیں ہوتا اس سے عورت کے بدکار ہونے سے کیا ہوگا نصب میں کیا پیدا ہو جائے گا شک پیدا ہو جائے گا اس لئے شریعت نے مرد اگر زنا کرے چار گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی عورت زنا کرے چار گواہ ہوں گے تو سزا دی جائے گی لیکن اگر شوہر زنا کرے چار گواہ نہیں ہے تو بی بی سزا نہیں دلوا سکتی مگر بی بی گناہ کرے زنا کرے چار گواہ نہیں بھی ہیں تو شوہر لیان کے ذریعے سزا دلوا سکتا ہے سمجھ میں نہیں آری بات اس لیے کہ شوہر نے اگر زنا کیا تو بی بی کا نصب تھوڑی خراب ہو رہا ہے اولاد پر شبہ نہیں آرہا لیکن بی بی اگر زنا کر رہی ہے تو شوہر کا نقصان کیا ہو رہا ہے بچوں میں نصب میں گرور پیدا ہو رہی ہے شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس لیے یہاں شریعت نے مرد کو حق عورت کی رسبت زیادہ دیا ہے کہ مرد اپنی بی بی پر زنا کی حجاری کروا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف فرضی کرت کی ہے لیکن عورت اپنے شوہر پر زنا کی حجاری نہیں کروا سکتی جب تک چار گمانہ ہو اس کے پاس بات آری ہے سمجھ میں تو اس لیے عورت کے لیے یہ عمل اس لیے زیادہ برا ہے کہ اس سے نصب میں کیا پیدا ہوتا ہے تو پیغمبروں کی بی بیاں کافر تو گزنی ہیں مگر زانی نہیں گزنی تو لوت علیہ السلام کی بی بی میں برائی یہ تھی کہ وہ زنا تو نہیں کرتی تھی مگر وہ لوگوں اس کو پتہ بتایا کرتی تھی لڑکوں کا کہ فلا علاقے میں خوبصور لڑکا ہے کوئی بھی اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ والا کام کہ تم ادھر پہنچاؤ ایسا کرو زنا تو اس قوم میں ویسے ہی نہیں تھا عورت کی رغبت ہی نہیں تھی تو لوت علیہ السلام کے جتنے اہل و آیال تھے سب حضرت لوت علیہ السلام کو مانتے تھے اللہ نے اس خاندان کو اس برائی سے بچایا لیکن لوت علیہ السلام کی بی بی آپ کی بی بی ہو کر لوگوں کو لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی اللہ نے لوت علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کے پورے خاندان کو بچاؤں گا مگر آپ کی بی بی کو نہیں بھی ہلاک ہوگی اسی عذاب تو قرآن کے اب الفاظ دیکھیں لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے عورت تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکیں بھیجے یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے پہلے عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت عبراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا وہ تو جانتے نہیں تھے کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اچانک بھنا ہوا پچھڑا لاکہ ان کے سامنے رکھ دیا حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا کہاں سے آنا ہوا اور خیریت کھانا کھائیں گے یہ پوچھتے ہیں نا لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا پچھڑا سامنے یہ عبراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے سمجھ آرہیے بات کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے میں گیا اپنے رشداروں کے گھر انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو چائے پلاتا کہنے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے اچھا خیر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرح بڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی جب ایسی چیز سامنے لکے رکھی جاتی ہے اتنی مزے کی تو تین حالتیں ہوتی ہیں دوسرا آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے ہو اتنی مزے کی چیز ہے چارنے والے تو لے لو اور اگر پھر اس بھی دل نہیں کر رہا تو آپ میزبان کی محنت کی قدر کر کے کھاتے ہو کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا یہ ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گا تو اس پہ کیا گزرے گی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں بڑھا ہے اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے گئے دشمن تو نہیں ہے یہ کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں دوسطور تھا کہ جو جس گھر میں کھانا کھا لیا کرتا تھا پھر وہاں سے دشمنی دشمن کبھی نہیں کھانا کھاتا تو وہ کہتے ہیں ہم جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اسی میں چھیت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں نا تو ہم کھانا کیوں ہائیں ہمارے ہاں کھاؤ پھر تمیز سے بڑھ گے پھر اس کی جیو سے بڑھ گا نکال کے چلے جاؤ ایسا ہی ہوتا ہے بعض دفعہ مہمان گھر میں آتا ہے اس کھائے گا پیائے گا رات گزارے گا اور درازوں میں اس کے چیزیں نکال کے نکل لے گئے آس ایسا بھی ہوتا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام خوف ستا ہو گئے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں اجنبی ہیں اس علاقے کے بھی نہیں ہیں باتا نہیں کہ آپ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں کہنے لگے اللوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے قوم اللوت کے پاس اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے الفاظ دیکھیں قرآن کے یو جا دیلونا ہم سے جھگڑنے لگے کس سے اللہ سے اصل میں جھگڑتے نہیں یعنی بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تابیر کی جیسے کوئی بھگاری ہمارے پیچھے پڑ جائے نا بار بار اللہ کے ہم کہتے ہیں ہاں تو تو پڑے پر آگیا ہے حالانکہ بھگاری تو نہیں لڑتا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ قوم تباہی سے بچ جائے تو پھر کہلے لے کہ اس میں تو قوم اللوت بھی ہیں اور اس میں تو ان کے اہل و آیال بھی ہیں اللہ نے فرمایا ہمیں پتا ہے کون کون ہے کس کو بچانا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں اللہ فرماتے ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ پرداش کرنے والے تھے وہ چارے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو پھر بشارت بھی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا وہ اولاد کون ہوگی اسحاق پیغمبر ہوں گے اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یاکوب یہ دونوں آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا کوتا بھی پیغمبر آپ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی جو زوجہ تھی حضرت سارا وہ بڑی ہو چکی تھی وہ بڑی ہو چکی تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی وہ دروازے کے کنارے پر کھڑی بھی تو فسکت وجہ ہا ہا انہوں نے اپنا ماتھا ایسے کر کے جیسے بڑی عورت ہے نہیں ہائے ناس اور کہنے کے یا وی لطا ہائے بدبختی ہائے تیرا ناس ہو ایسے کہتے ہیں نا ارے ناس ہو تیرا کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بچہ جنوں گی میں بالکل بٹی ہو گئی اور یہ والا میرا میاں اشارہ کر کے کے اور یہ میرا میاں جو بڑا ہو چکا ہے یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو تو فورا الفرشتوں نے کہا تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہو رہا ہے تاجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو تم نے توحید کے لئے قربانیاں دی تم نے ہجرت کی ہے بھئی اور یہ میرے خلیل ہیں تو تمہارے عامال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے تو پھر وہ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا تو پھر وہ فرشتے سفر کر کے گئے ہیں حضرت علوت علیہ السلام کے وہ تو ایک دم سے پہنچ گئے ہوں گے جب آسمان سے نیچے اتنی آرام سے آگئے ہیں تو علوت علیہ السلام کیاں چلے گئے ہیں علوت علیہ السلام نے دروازہ کھولا مہمان آئے ہیں ان کو بٹھایا اور جیسے ہی علوت علیہ السلام کی نظر ان نوجوانوں پر بڑی خوبصورت لڑکے تھے نوجوان تھے تو علوت علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن بہت سخت گزرے گا مجھ پر جیسے ہی ان کو دیکھا نا لوگ تو مہمان سے خوش ہوتے ہیں نا پیغمبر تو لیکن پیغمبر ان کو دیکھے خوش نہیں کہ میری قوم کو پتا نہ چل جائے تو یہ میرے مہمان ہے میری قوم مجھے رسوا کر دے گی ان کے سامنے ان سے بدکاری کرے گی تو بہت پریشان ہو کے کہنے لگے یہ بڑا سخت دن ہے جو آج مجھ پر آیا ہے قرآن کہہ رہا ہے جو شہر کے لوگ تھے وہ خوشیہ مناتے ہوئے آ گئے اور لوت علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے کیا کر لیا کہہ رہا ہوں اب لوت علیہ السلام پیغمبر جو ہے نا جو بھی غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ مہمان کے بارے میں بڑی غیرت رکھتا ہے کہ کوئی مہمان گھر میں بیٹھا ہو اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے لوگ کہتے ہیں نا بھائی جو بھی کرنا ہو باہر جا کے لڑو یہ اجب تک میرے گھر میں ہے تو میرا مہمان ہے یہ اب لوت علیہ السلام پریشان جو شہر والے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اولم ننحکان العالمین لوت علیہ السلام نے کہا انہا اولائی ضعیفی یہ میرے مہمان ہیں فلا تفضہون مجھے ان کے سامنے رسوا ان کی رسوائی کس کی رسوائی ہے میری رسوائی یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو علمان نے لکھا کہ سگی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ غالب یہ ہے کہ انبیاء چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو انہوں نے کیا کہا ان سے نکاح کرو تم تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے کیوں مشورے دے رہے ہو شادی کرو کیوں آپ مشورے دے رہے ہو اور دوسرا یہ آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا آپ کو جب ہماری عادت کا پتا ہے تو یہ بات آپ کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل آپ نے ایسے لوگوں کو گھر میں اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے آپ نے ان کو گھر میں داخل ہونے کیوں دیا آپ دیکھوں الٹا تنس کس پر کر رہے ہیں اور ادھر قدرت کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گناہ میں مست ہونے دو علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں اگر گناہ آسان ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ اب اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے ہم جب گناہگار کو پکڑتے ہیں تو اس کو محلت دیتے ہیں اس کو گناہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں آسان پہلے مشکل ہوتا ہے گناہ تاکہ یہ توبہ کر لے مشکل ہو اس کو گناہ میں پھر اللہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں کوئی زنا کرتا تھا اور جناب اس کو یہاں زنا مشکل ہو رہا تھا اس کا جناب یورپ کے کسی ملک کا ویزا لگیا اب وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ سمجھتا ہے اب یاشی کروں گا بھائی اب تیرے گھرد جو ہے نا گھیرا کیا ہو رہا ہے تنگ ہو رہا ہے تو اتنے خوبصورت نوجوان تو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے تو وہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر مدھوش ہو گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا راستہ آسان ہو رہا ہے حالانکہ یہ آسانی اللہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ کی حجت ان پر بولو بھائی تمام ہو جائے اور اللہ ان کو پکڑے اس عذاب میں تو ابھی لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو وہ کہہ رہے ہیں اور نکاح کا مشورہ لوت علیہ السلام کیوں دے رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے لوت علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے چار مہینے کے لیے تبلیغ میں نگل جاؤ کیا خیال ہے بھائی ایک آدمی کو بھوگ لگتی ہے پیسے نہیں ہے روٹی خریدنے کے وہ جا جا کے کبھی اس کی روٹی چھرا رہا ہے آپ اس کو تبلیغ میں بھیج لیں تو بھائی اصل یہ ہے کہ اس کو کوئی جوب دلوا دو تاکہ یہ حلال طریقے سے پیٹ بھرے گا تو دو پراتھے جب اپنے پیسوں سے خرید کے کھائے گا تو چوری کا پراتھا کوئی پھر میں بھی دے گا پھر تو حدیعہ میں بھی کوئی پراتھا دے گا تو لوت علیہ السلام کے یہ خواہش اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے اگر اس خواہش کو حلال طریقے سے استعمال کرو گے تو حرام کے لیے بچے گی نہیں بچے گی نہیں پھر یہ حرام کے لیے اس لیے لوت علیہ السلام ان کو محاسبوں اور مراقبوں کا نہیں کہہ رہے ان کو کیا کہہ رہے ہیں نکاح کرو تاکہ یہ جب ادھر سے جائز طریقے سے پوری ہوگی تو ادھر سے تمہاری توجہ ہٹے گی آج مسئیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نوجوان تب کے گناہوں میں پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں بےہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں لڑکوں سے بدکاری کی بیماری پھیل رہی ہے زنا پھیل رہے ہیں لیکن اس کے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جو محسر نہیں ہیں تبلیغ میں بھیج دیں گے اس تبلیغ میں جانا بہت ضروری ہے مگر اس کے لیے زیادہ ضروری نکاح ہے شادی پہلے پھر جائے تبلیغ میں وہ اس حالت میں تبلیغ میں چلا گیا فائدہ یقیناً ہوگا لیکن این ممکن ہے وہاں کسی کو خراب کر کے آ جائے ہوتا ہے ایسا بھی وہاں بھی کسی کو خراب کر کے آ سکتا ہے تو بھائی جو اللہ نے چاہید پہلے کس کو فوکس کرو ایک صاحب کا فون آیا فوج میں بڑے آفیس ہر ہیں وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے تو وہاں مسجد میں ایک نوجوان جو اس کی پچیس سال اس کی عمر تھی وہ نوجوان آیا کہنے لگا کہہ رہے ہیں کہ وہ بتانے لگا کہ مجھے نا یہ بیماری ہے میں فوش فلمیں دیکھتا ہوں اور نیٹ پر یہ کام اور الٹے کام میں بڑا پریشان ہوں میں کیا کروں تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک صاحب نکا کہ آپ ہمارے ساتھ جماعت مق لگائیں تو کہہ رہے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم شادی کرو پہلے اب اختلاف ہو گیا میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بیانہ سنتے تھے کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نکا کرو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے کے لیے جاؤ مجھے فون کیا میں نے کہا اس سے کہا نکا کرو کچھ وقت بی بی کے پاس گزارو پھر چلے کے لیے چلے جاؤ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے چلہ پھر نکا میں نے کہا نا 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 یہ کیا ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ اسی حال میں اور وہ شادی کے لیے وہ کر بھی سکتا تھا اس کو کوئی ترغیب دینے والا نہیں تھا وہ سمجھتے دنیا کا سب سے فضول کام کیا ہے شادی ہے تو اگر اس کو تاخیر کر دی تو ممکن ہے جو رشتہ اس کا ہونے والا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے اور یہ بھی ممکن ہے چالیس دن کے دوران جب ایک آدمی گناہ کر کرتے چند دن وقفہ ہوتا ہے تو اور بھر کے آتا ہے پھر وہ وہ پھر کیا ہو جاتا ہے پورا اندر سے پیٹم بم بن کے آتا ہے چالیس دن تک اس نے گناہ نہیں کیا تو وہ ایسا اس کے دل میں چلے کے دوران گناہ کے خیالات آئیں گے کہ وہ کہہ گا بس کسی طرح چلا ختم ہو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں یہ بھی بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہنا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے بات بات تو توبہ کر کے آتا ہے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اور الٹا اثر ہو جاتا ہے تو بھائی جو حل اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے نکاح کرو کچھ وقت بی بی کے ساتھ گزارو پھر چلے پھر خود بھی جاؤ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا پسند کیا ہے اس عمل کو کہ جب میاں بی بی کا نکاح ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا ہر کام کیا ہونا چاہیے مشترک دیکھو تحجد میں تنہائی پسند ہے نا اللہ کو لیکن بی بی والی بغیر تنہائی ہو یہ پسند نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو دیکھ کے حسنے ہیں تو رات کو آخری حصے میں خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بی بی کو اٹھاتا ہے وہ نہ اٹھے تو غالباً پانی کی چھٹے مارنے کا ہے پانی کی چھٹے مار کے اس کو اٹھاتا ہے اور وہ دونوں ساتھ مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑتے ہیں اور اس عورت کو بھی دیکھ کر اللہ حصت ہے یہ حصنا کنایا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو تحجد کے لیے اٹھتی ہے اس کا میاں پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی اٹھاتی ہے وہ نہیں اٹھے تو پانی کی چھٹے مار کے اٹھاتی ہے اور وہ دونوں مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑتے ہیں حالانکہ تحجد میں تو تنہائی مطلوب ہے نا اکیلے ہوں لیکن یہاں جہاں سب سے زیادہ تنہائی چاہیے وہاں بھی اللہ کہنے بیگم کیا ہونی چاہیے ساتھ نہیں آری بات میرا خیال ہے کیوں اور قرآن کی الفاظ دیکھو آج جو ہم نے سورت پڑھی یہ ترابی میں یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ان کی قدر کرو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا ایسا وحشت والا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا بھائی کو اللہ نے کیا کہا بھائی وہ کہے گا بھئی میں اپنے آپ کو بچاؤں یہ اممہ کہاں سے آگئی ہے اس مسئبت میں اممہ گئی میری نیکی ہے نہ مانگ لیں مجھ سے یہ ڈر ہوگا بس اپنے آپ کو بچاؤ تو قرآن کے الفاظ کیا آئیں یہاں بیوی نہیں کا بیوی سے بلکہ اس سے جس کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا نہیں آرہی باز سمجھیں میرا حالانکہ رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے رہتا تو باپ کے ساتھ بھی ہے رہتا تو ماں کے ساتھ بھی لیکن بیوی کے لیے صاحبہ غلط صاحبہ کہتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ عورت کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پھلتر کی طرح چپک گئی ہے بھی تمہارے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو مقصد کیا ہے اب یہ پھلتر کی طرح اب حج پہ بھی جا رہے ہو تو اس کو بھی لیکن عمرے پہ جا رہے ہو تو اس کو لیکن صاحبہ میدانے جہاد میں جا رہے ہیں تو بیوی کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے کہیں تفریح پہ جا رہا ہے تو بیگم اس کے ساتھ پھلتر کی طرح چپکی بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکنک پہ ادھر ادھر آخ مٹکو کی کوشش اس کو پتا ہوتا ہے فریشتے شاید میری ایسی نگرانی نہ کریں جیسی یہ کر رہی تو برائیوں سے بھی بچتا ہے انسان اور سفر میں جانے کے بعد انسان میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے شہوت پیدا ہوتی ہے گھر سے دوری کی وجہ سے اس کے ناجائز طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے کیونکہ بیگم تو ہے نہیں اور خطرہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں اپنے شہر میں اپنے ملک میں تو آدمی برائی کرتے ہوئے تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی اور برائی کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوں گے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے تو اس لیے اس کو میں نے کہا بیٹا اس کی شادی کرا دو اس کو دلن کو لے گاں نکل لے چلے بھی نکل لے سمجھ رہ ہوگی نہیں سمجھ رہے تو لوت علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں نکاح کرو نکاح لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدھوش تھے انہیں پیغمبر کی قسمہ پرسی اور ان کی بیچارگی پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا اور ادھر لوت علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان نبی قوت انکاش میرے بازوں میں طاقت ہوتی میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا میں کمزور ہوں کچھ نہیں کر پا رہا میں قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت وہ تو ہجرت کر کے آیا تھا نا لوت علیہ السلام اس لئے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا تو جب اللہ نے لوت علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو اللہ پہلے ہی لوت علیہ السلام کو بتا دیتے اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے فرشتے ہیں یہ لڑکے تھوڑی ہیں لیکن اللہ نے نہیں بتایا کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں یہ تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کے اب اپنا راز فاش کر دو فرشتوں نے کہا ایلوت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں